جی اسلام علیکم میرا نام گل فاملی ہے امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و افیت سے ہوں گے تو میرے پیارے پیارے دوستو ایک تواتھ سارا دن کی صورتحال شورٹ میں میں آپ کے ساتھ اکسپلین کروں گا بتاؤں گا انٹرنیشنل مارکیٹو میں آج جو ڈیٹی ہیں یہ انٹرنیشنل مارکیٹو کو کتنا اوپر لے جا سکتے ہیں کتنا نیچے لے کر آ سکتے ہیں کیا یہ گول پر ایفیکٹ ڈالٹ سکتے ہیں گول کو اوپر نیچے لے جا سکتے ہیں پاکستان میں سونے کی قیمتوں کو انشاءاللہ اکسپلین کروں گا آپ کو یہ بتاؤں گا آج سونا جو ہے نا کتنا اوپر جا سکتا ہے کتنا نیچے آ سکتا ہے بائنگ کے مطلق شورٹ میں آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن دوں گا تو چلی دوستو جلدی سے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں آگاز میں میں گزارش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے کیونکہ آپ کو انفرمیشن نہیں صرف ریٹس چاہیے تو انشاءاللہ آپ کو ریٹس ملیں گے تو چلی دوستو جلدی سے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں آگاز میں ہم سب سے پہلے پیس ایروائی کی بات کریں میں نے رات کو کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ دوست سے نیچے لیکن آپ کا جو پیس گولڈ ہے وہ دوست سے نیچے آ چکا ہے لیکن جو پیس ایروائی ہے اگر اس کے بات کریں سیلنگ کی دو لاکھ روپے اگر بائنگ ریٹ کی بات کریں ایک لاکھ نانویں ہزار روپے اگر بات کریں پٹھور گول کی یہ آپ کو سیلنگ میں ایک لاکھ اٹھانویں ہزار روپے اور اگر بائنگ ریٹ کی بات کریں ایک لاکھ ستانویں ہزار روپے اب دوستو آپ کو پشاور میں سیلنگ ریٹس کی مطلق بتائیں دو لاکھ نو ہزار روپے اور کراچی میں جو سیلنگ ریٹ ہے دو لاکھ یعنی کہ دو لاکھ سے بھی نیچے میں کہیں پہ آوازیں ہیں لیکن جو آپ کا لاہور ہے یہ جو آپ کا لاہور ہے یہ ایک لاکھ ننانویں ہزار پانچ سو روپے میں سیلنگ ریٹ ہے چاندی جو ہے نا دو ہزار تین سو روپے میں سیلنگ ہے اب دوستو آپ کو اٹھارہ اکیس بائیس کے مطلق بتاتے ہیں لیکن آپ کو گولڈ کے مطلق بتا دوں کہ آج اس کا جو ٹرنڈ ہے یہ انسٹیبلیٹی ہے آپ ڈان تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن انسٹیبلیٹی ہے یعنی کہ دونوں سیچویشن آج اس کی سیچویشن جو ہے نا وہ کریٹ رہی گی یعنی کہ اوپر بھی اور نیچے بھی اب دوستو آپ کو اٹھارہ اکیس کریٹ بتا دیتے ہیں اٹھارہ کرٹ میں اگر پارتولہ کی بات کریں ایک لاکھ پچاسہ ہزار ساتھ سو بہتر روپے ایکیس کرٹ پارتولہ ایک لاکھ پچاسہ ہزار نوہ سو روپے بائیس کرٹ پارتولہ ایک لاکھ چوراسی ہزار دو سو ستائیس روپے لیکن یہاں پہ میں کراچی جیسے جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو میں ایکسپلین کروں کہ کراچی میں کہیں پہ تو دو دو ہے کہیں پہ دو لاکھ ایک ہزار روپے ہے اور کہیں پہ پورا دو لاکھ روپے بھی ہے یعنی کراچی میں تھوڑی سی سیچویشن جو ہے نا وہ کریٹیکل سی ہے یعنی کہ لوگ جو ہیں اپنی من مرضی قیمتوں پہ چالے رکھی ہیں لیکن یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ مارکیٹ کو ڈیکریز تو منڈے کو ہونا تھا لیکن یہ ٹیوزڈے کو بھی ڈیکریز آج اس کی انسٹیبلیٹی برقرار رہ سکتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھا چکی ہوگی اگر اس کے علاوہ کوئی اور سوالات ہو تو مجھے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ